صورتِ مصطفیٰ پسند اور مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند کہہ دوں حسن حسین علی واندما مصطفیٰ پسند نارے تکبیر نارے ریسال عظمتِ اہلِ بیتِ اطہار جشنِ مولاِ کائنات مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند کہہ دوں حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند کہہ دوں حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اور آج تو ہم اور آپ جشنِ مولاِ کائنات منا رہے ہیں مولا علی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون مولا وہ مولا جس کا ہر میدان میں بول بالا رہا کون مولا وہ مولا کی جب کعبے میں آ رہا ہے کعبے میں آنے والا آ رہا ہے کعبے میں آ گیا ہے ہر طرف اعلان ہے ایک بچہ کعبے میں آیا ہے بڑا شاندار ہے بڑا لا جواب ہے بڑا بےمثال ہے بڑا خوبصورت ہے جہاں سب چید خوبصورت ہے لیکن وہ نابینا معلوم ہوتا ہے آنکھیں کھول نہیں رہا ہے کبھی باپ کے گود میں رہا آنکھیں نہیں کھولی ہے ماں کے گود میں رہا آنکھیں نہیں کھولی ہے خیش و اقاریب کے گود میں آیا آنکھیں نہیں کھولی ہے جوستوں کے گود میں آیا ماں کے گود میں آیا خیش و اقاریب کے گود میں آیا آنکھیں نہیں کھولتا ہے اعلان ہے اعلان ہے بچہ تو آیا ہے لیکن نابینا معلوم ہوتا ہے آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہے خبر پہنچ گئی سرورے کائنات کی بارگاہ میں شہنشاہے کونیں چلے کعبے کے اندر آ گئے کہا لائیے تو سہی بچے کو میرے ہاتھ میں دے دی کیسے ہی گود میں لیا بچے کو جیسے لیا گود میں بچے کو بچے نے آنکھیں کھول دی ہے پوچھا پوچھا عالمِ تصور میں اے مولا اے کائنا آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی باپ کے گود میں رہے آنکھیں نہیں کھولی ہے ماں کی گود میں آئے آنکھیں نہیں کھولی ہے پیشو اکاریب کے گود میں آئے آنکھیں نہیں کھولی ہے احباب کی گود میں آئے آنکھیں نہیں کھولی ہے اور مصطفیٰ کی گود میں آئے آنکھیں کھول دی کہاں جانتے نہیں ہو مادان ارے میں یہاں کعبہ دیکھنے نہیں بلکہ جانے کعبہ دیکھنے ہویا میں کعبہ ہی جانے کعبہ یہ وہ مولا کائنات یہ وہ مولا کائنات محمد کی سجائے ہوئے ہیں کون مولا جسے نبی نے خود کہا من کنتو مولا یہ میں نہیں کہتا خود حضور فرما رہے میں جس کا مولا علی اس کا مولا لیکن آج مولا کے نام پر بہت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کوئی بولا ہے نا ایسی بات نہیں کہ آج ہی ہو رہے ہیں کل بھی ہوا تھا کل بھی ہوا تھا آ گیا کہا نبی نے من کنتو مولا فوراں آ گیا آنے والا کہا آپ نے جو کہا آپ نے جو کہا ہے من کنتو مولا فہازہ علی جن مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا ٹھیک ہے آپ نے نماز کا حکم دیا ہم نے نماز کو مان لیا آپ نے زکاة کا حکم دیا زکاة کو مان لیا آپ نے حکم دیا حج کا ہم نے حج کو مان لیا لیکن آپ اپنے امزاد بھائی کو ہم پر فضیلتیں رہے ہیں کیا یہ آپ نے کہا ہے یا اللہ نے کہا یہ میرا اعلان نہیں اللہ کا اعلان اعلان ہے کہا ٹھیک ہے اگر اعلان ہے تو میں کھر جاتے جاتے ہلاک ہو جاؤ ہلاک ہو جاؤ میاں چلا وہ گھوڑے پر سوار ہوا ابھی گھر پہنچا بھی نہیں تھا کہ اوپر سے اولا برسنے لگا برسنے لگا ہلاک ہو گیا تو میاں سمجھ میں آ گیا اگر مولا کے بارے میں کوئی بولنے والا بولا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کل بھی بولا تھا آج بھی بولا ہے تو جو کل والے کا حشر تھا وہی آج والے کا حشر بھی ہوگا مجھے نبی کی بات تو رہے تو منکرو کوئی علی دکھا تو علی ملے ملے بھا کے بعد ارے نبی کا جواب لوگ آج دینے والے آ رہے ہیں ارے علی کا جواب نہیں ہے جا بات ہے اور میں تو کہتا ہوں علی کی اولاد کا جواب نہیں ہے بے شک آج علی کا پاور ناپ رہے ہیں ناپ رہے ہیں میں نے کہا ارے ان کے بیٹوں کے پاور کو دیکھ لو پہلے اور آپ تو اچھی طرح دیکھتے ہیں دیکھتے ہی رہتے ہیں اور اگر ایک کو دکھا دیا جائے تو سمندروں میں ہے سمندروں میں ہے پانی سے کون نہیں ہار جاتا لہروں سے کون نہیں ہار جاتا کوئی ایسا مائی کا لال ہو جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں سمندر میں اتر جاؤں میں اس کی لہریں سے ٹکرا جاؤں کوئی تیار ہوگا نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ علی کا ایک شہزادہ ہے وہ علی کے گھر کا ایک بیٹا ہے جسے دنیا آجی علی کہہ رہی ہے سمندروں کے بیچ میں ہے لہریں آتی جا رہی ہے لہریں دیواروں سے ٹکراتی جا رہی ہے لیکن آجی علی دیوار کل بھی سلامت دی آج بھی سلامت ہے تا قیامت سلامت رہے گی ارے جب آجی علی کی تعمت یہ ہے تو مولا علی کی بانت کا لگا ہاں لارے تکبیر لارے ریسال عظمت مولا کائنات جشن مولا کائنات اولاد مولا کائنات غلامان مولا کائنات نارے ہیدری ہے نا ہے جواب کوئی جواب ہے کوئی جواب ہے حاجی علی کا لہروں کے درمیان ہے بڑی شان سے ہے بڑے آنبان سے ہے ارے وہ تو علی ہے جب علی کے بیٹوں کی یہ پاور علی کے شہزادوں کی یہ طاقت اور میں اور نیچے آ جاؤں آ جاؤں سرکار کلا کو کون کون جانتے ہیں علماء تو اچھی کرے جانتے ہیں کون سرکار کلا محمود اشرف صاحب کو جانتے ہیں کون کون جانتے ہیں اچھا یہ وہ سرکار کلا کہ جو سلسلہ اشرفیہ کے بہت بڑے بزرگ جن کا نام مختار اشرف چلے مرید کے ساتھ چلنے کے بعد مرید کے گھر پہنچے تو ہر طرف وہی تھا وہی سے سمجھ گئے یہ نام لینا پہ وہی تھا جو ہر بات بات پہ کنگلی اٹھانے لگتا ہے گھرے مرید کو کہا لاؤ ذرا پانی تو پھلاو اہلیہ کو آواز لگایا کہ پانی لاکر اہلیہ نے بوتل سے ڈھالا لاکر کے دے دیا سرکار کلا ہیں جو پانی کھڑے کھڑے تھی رہے اب سارے نصبندی لوگ دیکھنے لگے دیکھنے لگے پیر کیسا آیا ہے پانی کھڑے کھڑے تھی ارے جو خود کو ہدایت پر نہ ہدایت کا کرے گا جو خود بھٹکا ہوا ہو وہ ہمیں کیا راہ دکھائے گا چلا چلنے کے بعد مرید کے دل میں خلیش ہے نا کہ حضرت نے کھڑے کھڑے پانی پیا حالانکہ یہ شریعت کے اندر طریقہ اجائز نہیں ہے لیکن کیوں کھڑے کھڑے پی رہے ہیں پریشان ہے پریشان ہے چلے چلے پوچھا حضرت ہر ایک دیوبندی کہہ رہا ہے کہ کیسا پیر لائیا ہے پانی کھڑے کھڑے پی رہا ہے کھڑے کھڑے پی رہا ہے اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے آپ نے کیوں پیا ہے کہا سمجھے نہیں ہو چلو چلو فلسفہ کچھ اور ہے پوراں گئے کہا اپنے گھر کے اندر تو جاؤ اندر گئے پوچھا اپنی اہلیہ سے پوچھو کون سا پانی دیا کہا کون سا پانی کہا حضرت بڑا لا جواب ہے چہرہ بڑا خوبصورت چہرے والا ہے تو میں نے چاہا پانی بھی خوبصورت دیا گیا کیا بات ہے سبحان اللہ کہا کون سا پانی ہے کہا بھی کچھ دن پہلے ایک شخص گیا تھا عمرہ پر وہاں سے آبِ زمزم لائے تھا سبحان اللہ سبحان اللہ آبے زمزم میں نے دے دیا دیکھا جب جبہ اتنا نرالہ ہے جب چہرہ اتنا نرالہ ہے جب آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں تو میں نے چاہا پانی بھی کوئی آلہ دیا گیا زمزم تو میں سوچنے لگا کہ میاں جب چھوچا کا مختار اتنا دیکھتا ہے تو مدینہ کا مختار کتنا دیکھتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس بیٹوں کے بارے میں دھرانے کے بارے میں فرمایا حضرت نے کہ تیرے کرم کا تیری اتا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے تیرے کرم کا تیری اتا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے سب کے دامن دھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ اور اونچے اونچے تاجبروں کے سر ہیں خم ان قدموں پر اونچے اونچے تاجبروں کے سر ہیں خم ان قدموں پر میرے نبی کے دھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کے دھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ ان کے کرم کا ان کی اتا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے سب کے تامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے پڑھیں باوازے بلندروس شریف اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم